جہنک کے آج کے فصور میں آپ دیکھیں گی کہ تنوجہ نیروچ سے بولتی ہے کہ آج آفیس سے جلدی آ جائے انہیں رنکی کے وجہ کی نیمنگ سارا مینی میں جانا ہے اب وہ بولتی ہے کہ وہ بھی جائے گی تو تنوجہ اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لئے مان جاتی ہے تنوجہ نیروچ سے بولتی ہے کہ آفیس سے ہاتھے وقت اپنے ساتھ ترشی کو بھی لے آنا جہنک پہ اگر کا سارا کام کرنے کے لئے بولتے ہیں اور دادا جی کا خیال رکھنے کے لئے بولتے ہیں جہنک بولتی ہے کہ وہ سارا کام کر لے گی لیکن وہ شبو اور دنوجہ کا مس بہیور برداشت نہیں کرے گی جہنک پرامس کرتی ہے کہ وہ اس گھر کو جلدی چھوڑ کر چلی جائے گی بیپاشا اور ارشی انگیزمنٹ پارٹی کا پلان کرتے ہیں انیدود اپنی پہلی شادی سے باہر نہیں آ پاتا اسے اپنی پہلی شادی کے فلیش بیک آتا ہے لیکن وہ ارشی سے کچھ بول نہیں پاتا جہنک دادا جی کے کمرے میں آتی ہے میڈیسن اور دوائی لے کر جہنک دیکھتی ہے کہ دادا جی کو بہت زیادہ چیس پین ہو رہا ہے جہنک دیکھتی ہے کہ گھر پہ کال بھی نہیں ہے تو وہ انیروت کو کال کرتی ہے سارا معاملہ بتانے کے لئے انیروت دیکھتا ہے کہ جہنک اسے کال کر رہی ہے لیکن وہ اس کا کال نہیں اٹھاتا وہ سوچتا ہے کہ اگر بیپاشا اور ارشی نے اسے جہنک سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ گھر میں پھر سے جھگڑے ہوں گے آگے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر جہنک کو میڈیسن پریسکرائب کرتا ہے دادا جی کے لئے جہنک میڈیکل سٹور بھاگتی ہے لینے کے لئے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تیزر شرشتی کو کال کرتا ہے اور اسے ملنے کے لئے بلاتا ہے ایسی ہی اپیسوڈ اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتا ہے میں اسٹالٹ انٹینمنٹ